اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ارپی کے ایک مزیتہ ریسپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے مسال ارپی فرائز کچھ لوگ اسے کھوئیاں بھی بولتے ہیں اور یہ بہت مزیقی بنتی ہے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیئے اپنی انگریڈینٹس دیکھ لیتی ہیں 500 گرام ہم نے ارپی لی ہے جس کو اچھے سے واش کر کے لمبہ لمبہ کٹ کر لیا ہے پرنچ فرائز کی طرح دو میڈیم سائز کی پیاس لی ہے جس کو کرنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر لیے ہیں اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے ہاف ٹی سپون میتھی دانا ون اینڈے ہاف ٹی بل سپون جنچر کارلک کا پیسٹ ون چی سپون چیلی پاوڈر ون اینڈے ہاف ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون امچھور پاوڈر ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ون بائی فور ٹی سپون ہوم میٹ خوشبو مسالہ پاوڈر اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر ڈال دی ہے آپ وہاں سے خوشبو مسالہ کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون سوٹ لیا ہے میں نے فرائے کرنے کے لیے اوئل لیا ہے چلیے اب ہم مسالہ عربی فرائز کا سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم عربی کو ٹیپ فرائے کریں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے عربی ہماری فرائے ہو گئی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم عربی کا مسالہ ریڈی کریں گے جس پین میں ہم نے عربی فرائے کری تھی اسی پین میں ہم عربی کا مسالہ بنائیں گے اور ایک سٹر آئل نکال لیں گے ہمیں صرف 6-7 ٹیبل سپول آئل لینا ہے یہاں میں نے میتھی دانا ڈال دیا ہے اب چنچر کارلک کا پیسٹ ڈال کر 3-4 منٹ تک اس کو اچھے سے پھونیں گے اب پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے یہاں میں نے ٹماٹر کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے چلائیں گے اب ہم اپنے سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سیک پر اس کو مکس کر دیں گے ہم نے اپنے سارے مسالے مکس کر دیئے ہیں اب اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے بھونیں گے تاکہ پانی بلکل ٹرائے ہو جائے اور مسالہ اپنا تیل چھوڑ دیں اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل ٹرائے ہو گیا ہے اور مسالوں نے بھی اپنا تیل اچھے سے چھوڑ دیا ہے اب ہم عربی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اربی میں اچھے سے لگ جائے ہمارا مسالہ اچھے سے اربی میں لگ گیا ہے اب ہم آدھا گلاس پانی اربی میں ڈال دیں گے ایک پر اچھے سے سبزی کو ہم چلائیں گے اور اسے ڈھگ کر کم سے کم دس منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں گے بیچ میں ہم نے ایک پر سبزی چلا لی تھی تاکہ پین میں نہ لگے دس منٹ ہو گئے ہیں ہماری سبزی کو دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل بھی چھوڑ دیا ہے ہماری اربی کی سبزی اب بلکل ریٹی ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ لیجئے مسالہ اربی فرائز اسے آپ چپاتی پراتے یا رائس کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ